بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ رحیم بولنگ ہسا رنگا کرتے ہیں یا تھشا رنگا جنہوں نے جو کہ ایک مطلب بالا فنگر وہ جو جو بولنگ ہے اب آیا کہ جب وہ بولنگ کرنے آئیں گے تو اسٹیجن کس طرح ان کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ایک مطلب ان کے لئے چیلنج ہوگا کیونکہ ہسا رنگا جو ہے میں سمجھتے ہوں کہ اس وقت ورل کے مطلب ٹاپ کے جو چند بولنوں میں سے ایک ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دو تین اگر آپ رائٹ آم لیکس پر نکالیں ان میں سے ایک اور ان کی کار کر دی گریشتر دو سال تر بڑی شاندار رہی ہے یہ مطلب وہ گوڑا جنہوں نے سرلنگا وہ اسے کا بھی جتوایا اور اس کے ساتھ جو پہلا میں شہر ہے وہ بھی بہت آسانی مطلب یہ لوگ جیتے ہیں تو اب چونکہ یہ کالیفائی کر آئے ہیں تو ان کو ہم کسی بھی طور پر آسان حریف نہیں کہیں گے کیونکہ اسٹلین جیسی باللنگ جو کہ ورل کلاس باللنگ ہے اس کے سامنے جو ہے اسٹلین جیسی باللنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرلنگا میں یہ سلائیہ تو محجود ہے لیکن اس کے ساتھ سا تھا میں یہ بھی دیکھنا بڑھتے ہیں کہ انڈیا ہے وہ اسٹلین اپنے ہوم گراؤن پر کھیلے ہیں اور ان پیچیز پر کھیلنے کا وہ آدھی ہے تو اب مقابلہ جو ہے نا وہ سرلنگا کی بولنگ اور اسٹلین کی بیڈنگ پر رہ گیا ہے سرلنگا کی بولنگ اور بیڈنگ پر رہ گیا جس طرح جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرلنگا کی بولنگ اس وقت دیکھیں تو اس میں بڑے زبادست ہے سرلنگا کے کالی فائم یون کھیل کر آئے سرلنگا ٹیم پہلے مچ میں نو بڑے نو وکٹوں سے کامیابی حاصل کی جبکہ دوسری طرح آسٹلیہ کی ہم بات کریں جس طرح آسٹلیہ کے ٹیم 111 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی تو آج سمجھتے ہیں کہ یہ سرلنگا ٹیم بھی کرنے جاری ہے دیکھیں مہین بھائی یہ بہت بریب ڈیسیجن تھا آسٹلیہ نے ٹوس جیت کے دوبارہ چیز کا فیصلہ کیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ اگر جیسے ان کے ساتھ ایک طرح سے اپسیٹ ہو گئے اس دن وہ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ نیو زیلینڈ ان کے اوپر پہلے ہی میچ میں وڈ کپ کے دو سو کا ٹارگیٹ ان کو دے دے گا دو سو پلس کا تو خیر آج ان کو بڑا اچھا ڈیسیجن تھا زہر بات ہے انہوں نے تھوڑا کچھ ذہن میں ہو گئی ان کی چیز کیا ہے ہمیں دوبارہ چیز پہ جانا چاہیے آج میں خاصتا ہے انہوں نے ایک ایشتن اگر ان کا بڑا اچھا اور لاؤنڈر ہے تو اس کو بھی ایڈ کیا ہے اور باقی ان کی آج تھوڑی باڈی لینگویج اچھی لکھی نا بس ابھی سری لانک کے ساتھ ایک تھوڑے پہلے اپسٹ ہوا ہے ان کا جو مین فاس بولر ہے فرنانڈو وہ جو ہے تھوڑا انجرد ہو گیا ہے تو وہ پانچ بولے کرائیں اس نے چھٹی بال کر نہیں سکا وہ ان کا وکیٹ ٹیکنگ بولر ہے جس نے پہلے بھی بڑی اچھی کارکی کیا ہے اور بس یہ کہ سری لانک کا جو ہے نا سب سے زیادہ سٹرنڈ وہ میڈل آورز میں جو ہے وہ پھنس آتا ہے اور اگر سرکل کے بات جو دس آورز ہوں گے مطلب ٹوٹل دس آورز ہوں گے ان کے اس کے اندر اگر اگر آسٹریلیا کے سپورٹ ساٹ سے اندر اندر ہے تو پھنسے کے چاندس ہیں ورنہ جو میری پیڈکشن ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا جو ہے تین سے چار وقتوں پر یہ آرام سے بنا لے گا بلکل بیڈنگ زائن مضبوط ہے جمیل صاحب آسٹریلیا کی لیکن اگر دیس طرح بھی فاند بات کر رہے ہیں کہ انجریلی کے حوالے سے سری لنکن پلیئرز بہت زیادہ انجیڈ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہم نے دیکھے کہ کوجی پیانوڈ میں تین پلیئرز انجیڈ ہوئے اس کے بعد جب یہ میچے شروع ہوئے دوسرے مرائل تو اس میں دو پلیئرز انفٹ ہوئے آج پھر ایک پلیئر انفٹ ہو گیا گو کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لئے ایسے کپ ٹی ٹونٹی جو ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا تھا اس پہ ہم نے دیکھے بہت زبودہ سے فٹنس لیول کا مظاہرہ کیا تھا سری لنکن ٹیم نے وہاں ان کے کوئی کلالی انفٹ نہیں ہو رہے کیا موسم ایڈجس نہیں کر پا رہے ہیں سری لنکن پلیئرز جن کی بات کر رہے ہیں فرنانڈو یہ اصل میں ان کا کریئر اسی طرح رہا ہے فٹ اور انفٹ ٹیم نے لیکن بولر بہت اچھے ہیں لیفٹ ٹام فات بولر ہیں اور یہ وکٹ ٹیکنگ بولر ہیں تو بارہ علی کے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان ہوا ہے کیونکہ ڈیٹھ اور کے اندر بھی بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں یہ تو اس چیز کو اگر ہم مدے نظر رکھیں تو یہ ایک بارہ علی کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس مزید دو تین بولر فات بولر جو ہیں اچھے کپتان خود بھی میڈیم پر بہت اچھی کرتے ہیں پھر دونوں جو اسپینر ہیں وہ بھی ان کے اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آجیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی فٹنس کا جو دیکھنا پڑے گا لیکن دیکھیں جہاں پر ہم اگر موازنہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارہ ان کا تینک ٹنگ بیٹھا ہے پہلے بیٹنگ کرنے میں تھوڑا سا ایڈوانٹی ہوتا ہے کہ پریشار کوئی نہیں ہوتا ہے پریشار کوئی نہیں ہوتا پریشار کوئی نہیں ہوتا کار چیز کرنے میں کہ وہ چیز کرنا سے بھی نہ ہوتا ہے پریشار کوئی نہیں ہوتا مات ٹوڑے کچھ پر کیونکہ اگر اگر کچھ پیشار کوئی تو خیلائے cumplی ببدا جیسے بچم چلے دیکھوں کیونکہ اگر ساں میں ہوتا ہے جو بھی پیشار کوئی بھی لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ موتاد ہوں کے پاور پلے میں کھل کے دکھائی دے ہیں آسٹالین اوپنرز یہ ان کا انداز نہیں ہے جو بھی کنڈیشن ہو یا تو یہ سمجھے کہ جس طرح نوزرن کے خلاف ان کی پوری ٹیم 111 پر آؤٹ ہوئی اس سترہ اوار میں تو اس لیے جو انہوں نے سبک سیکھا ہو کہ نہیں ہے ہمیں جو پورے اوار پر جانے چاہیے تو یا تو یہ موتاد ہوں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں ورنہ اس وقت تو سات کے ساتھ آٹھ جیتنے بھی بیٹس میں آئے نا وہ کوئی بھی جو آرہ تھا وہ بردے بھی گئے دو سوڑن کرنے تو وہ ایوریج بہتر چلا جا رہا تھا لیکن اب چونکہ ایوریج جیتنا نہیں ہے آٹ کے قریب ایوریج ہے تو وہ نہیں چاہرہے لیکن اگر اس کو انہوں نے نو دس کا کر دیا تو پلے اوار ہیں ان کے بارے لیکن جب ایسے کنش رویاتی ہے سیچویشن جہاں پر چیز کرنا ہوتا ہے اور اگر وہاں پر ایک دو اچھی وقتے گئے جائیں مین وقتے تو پھر فیڈلی ٹیم جو سائد ہوتے اس کو ایڈوانٹی دوتا ہے تو میں سبتوں یہ ایک بہت اچھا اور دلچسپ میچ ہونے جا رہا ہے دلچسپ میچ ہونے والا ہے فانسا بھی جیسا جیمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دس ہوورز میں اگر سورن کرنے ہوں گے آسٹرین کو تو شاید ان پر بہت سادہ پریشر ہوگا تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے بیٹرز رن کر پائیں گے سر وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وکٹے نہیں لوس کریں گے تو پھر تو آرام سے بنا لینا چاہیے کیونکہ دارے بات ہے جو شروع سے بلیرز بیٹنگ کر رہے ہیں آئے سیڈ اتنی سیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور بعد میں پھر ان کا ایک گیم پلان ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کون سے بولر کو ٹیکل کرنا ہے تو وہ بالکل کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا شہدازا بھجو جو انڈیا پاکستان کے میچ میں جو امپائرنگ ہوئی وہ ایسی چیز تھی کہ میں دو تین دن سے نا دل کے اندر لے کے بیٹھاتا ظاہر بات ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس بار ای سی سی کو کوئی ان کے اگنسٹ جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں جاری کرنی چاہیے کہ بالکل میریٹ کے اوپر امپائرنگ ہونی چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا نو بول نہیں تھی سر نو بول نہیں تھی نا جب اس کا پیر کریس سے ویرات کولی کا باہر تھا تو کریس پہ موجود ہے پیر اس کا ویرات کولی کا کریس کے اندر نہیں تھا وہ باہر تھا دلکہ جوگین صاحب سے باتا ہے دیکھیں اس کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے تو امپائر جو ہے وہ تھرڈ امپائر کو ریفر کرتا ہے وہ خود وہ ڈیسیجن نہیں دیتا دوسرا یہ تھا کہ اس کا جو وہ تھا دیکھیں جب آپ بیٹنگ کرتے ہیں اس وقت اگر آپ کریس سے باہر ہوں گے تو گیم کی جو جو وہ وہ کئی باڈی باب کے یہاں آ رہی ہوگی اگر پیچھے ہوں گے تو یہاں آ رہی ہوگی تو یہ فرق ہوتا ہے تو یہ کام اگر یہ تھرڈ امپائر کو ریفر کرتے ہیں وہ بہتر امداد میں جیج کر کے دیتے ہیں اگر وہ نو بول دے دے تو کوئی مرتبی کے ممارک کیلئے ہوگی اگر تنازہ پیدا ہوگی کیا اس سے پہلے کہ وہ خود پر فیصلہ دے دیتے ہیں اس میچ کو دس سال بعد بھی لوگ نہیں بھولیں گے جس طرح اس سے پہلے جو دو جانب نیس پہ والکپ ہوتا اور نوزیلینڈ پہ والکپ ہار گیا تھا ایک جو درما سینہ کے دسیجن کی وجہ سے تو اس کو نہیں بھولے اب تک لوگ نا اس کو نہیں بھولیں گے کیونکہ یہ یہ اس کو ہم غلطی کہیں گے امپائر کی امپائر نے غلط کیا ہے میں نے یہ نہیں کہتا کہ اگر تھی بھی تو آپ کو ریفر کرنا چاہیے تھا اور جہاں تک مجھے بولڈ ہو کے تیم نن بنائے تھے وہ تو رول میں ہے وہ تیم نن تو بالکل صحیح بنائے تھے وہ کیا اس میں محمد رزوان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ چیز کے بولڈنگ کے بار پر رن بھی کریں گے مجھے لگتا نہیں تھا نہ ان کے ذہن میں تھا نہ بھاور کے ذہن لیکن درام کے ذہن میں تھا کہ کولے نے کپتانی کی ہے انڈیا کی ہے وہاں عرصے کی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں تو بیسک چیزیں ہیں یہ کپتان کو بھی اور وائس کپتان کو بھی مددب ہونا چاہیے تھا اور میں تو آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ خود بھاک کے نے گین پگڑ لیتا ہے کہہ کہتے ہیں کی پر جو ہوتا ہے لیکن وہ شاید وہ اسی بے وہ کرتے رہے ہیں مطلب نہیں ہے نہیں ہے رن حالانکہ وہ رن بسارے طور پر وہ ہیٹ کو گھر کے بانٹی پار ہو جائے تھے تو چوکہ ہو جاتا یہ تو رول کے اندر ہے تو اس لئے وہ تین ننتھو تھے لیکن یہ جو نو بول کے لئے جو ماملا ہے یہ نو بول کے لئے ان کو تھرڈ امپائر کو ریفر کرنا چاہیتا ہے جو ڈیسیزیں وہاں سے آتے وہاں دیتے تو یہ تنازہ کھوڑا نہیں ہوتا بلکل اسی پہ جی فرانسا کچھ کہہ ہے آپ کے لئے لیکن نو بول اگر صحیح کہہ ہے بلکل اگر وہ تھرڈ امپائر کو ریفر کرتے ہیں تو نو بول نہیں دیتا وہ نہیں دیتا تو فری ہٹ پہ وہ بولڈ ہو چکا تھا صحیح وہاں سے پلٹ چکا تھا پاکستان کے حق میں خیر یہ نصیب کی بات تھی پاکستان ہار گیا لیکن فائٹ بہت اچھی کی لیکن ان کے لئے لڑنے گے زیر بات ان کو ابھی سوچنا ہے کہ اگلا جتنے بھی گیمز ہیں کسی بھی ٹیم کو ہلکا نہ لیں کے آپ سمجھ لیں یہاں پہ نیذر لینڈ ہو گئی جن جن سے پاکستان کو مائچ کھیلنا ہے یہ سب کوئی پلان کے تحت آتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا کمزوری ہے جاتے بابر آدم کو آپ لے لیں وہ پوری وکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پیٹ پر بال کھاتے ہیں اور یہ ایشیا اکپ میں کتنے بیچس میں ان کے ساتھ دیئی ہوئے پیروں کے آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ چیز اپنی بلکو اس کو کام کریں جس طرح بابر کی بات ہو رہی ہے بابر اور رضوان کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال میں یہ ایک ماہ کے دوران جو دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں اپنرس نہ چلے ہوں لازٹ ٹائم جو انگلین کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں جو ہے انہوں نے پانچ رنگ سکور کیے تھے اس میچ میں جو انڈیا خلاف چار رنگ بنے تو ایک ماہ کے دوران جو ہے یہ دوسری دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے گو کہ اگر دونوں بیٹرز بڑے اچھی بیڈنگ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بیڈنگ کریں گے تو ہمارا بڑا اسکور ہوتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ بیشتر کو ہم یہی ذکر کرتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں فلاپ ہو رہی ہیں میڈل آرڈر سے کسی نہ کسی بیٹرز نے جو ہے پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے چاہے وہ افتقار کی صورت میں ہو حیدر علی کی صورت میں ہو یا محمد نواز یا شاداق کی صورت میں ہو جتنے میچ آپ نے ان کو کھلا ہے کسی کو بھی کھلا دیں وہ بھی کر دے گا دنیا کے اندر ایک مثال دکھا دیں مجھے کہ جتنا ناکام آسیف علی ہوا ہے اور وہ ٹیم کے اندر بدستور ہو ایک مثال آپ کو نہیں نہیں لے گی پوری دنیا کے اندر حیدر علی کی کار کر دے گی بھی اب ٹو دی مارک نہیں ہے جس کو اس کا اپنا فرنچائز نہیں کھلا تھا اس کو نیشنل ٹیم کے اندر آپ کھلا رہے ہیں تو حیدر علی کی دیکھیں اگر آپ کو نیوزی لائن میں اس نے ایک میچے پندرہ گیندوں پہ اکر تیسنل بنا کے وہ میچ جتوا دیا تو یہ سارے باگ نے بھولتے اس سے بھائی پلیر ہے آپ اگر ایسی انگ آپ نے چھلو آج نہیں کی اگلے اس میں کر دیں لیکن یہ تسلسل لیں ان کی کار کر دے گی بنیادی چیز یہ افتخار جو ہے افتخار کی کار کر دے گی ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے جو اچھا کرے گا ہم ٹائم اگر چلی جا رہے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پر جو بینک سٹینٹ ہے نا وہ نہایت کمزور ہے جمیل صاحب آپ آسی والی کی بات کر رہے ہیں ان کے لئے تو کوئی نمبر بھی فکس ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ نواز کے بعد بھی وہ ویڈنگ کرنے آ رہے ہیں کیا ایسے بیٹرز جو آپ کا بہترین بیٹرز ہو اس کو آپ اپن نمبر اپن ہی کلا رہے ہیں بجائے اس کے کہ بولنگ ورلانڈر پہلے آ رہا ہے اس کے بعد آسی والی آ رہے ہیں جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے آسی والی کو آخری کے دو اور کھلانے ہیں تو یار اس کو مت کھلاو پھر یار بات یہ ہے کہ جب ایک میچ ہو دو میچ ہو تھی جب آپ نواز کو بھی اوپر بھیجو جب آپ شادا کو بھی اس کے اوپر بھیجو اور اس کو بلدہ بھی کہ جناب ایسی سچویشن آئے گی کہ ہمیں دو اور تیس رن چاہیے یا پینتیس رن چاہیے تو ہم بھیجیں گو اس کو بھائی اس کو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو یہ ان کا قصور ہے تین ٹینک کا کہ اس کو کیوں نہیں پیشتے اس کے نمبر کے اوپر اس لیے اگر آپ کو اس سے بھروسہ ہی نہیں ہے تو مت کلاو اس کو یار بھائی خوشدیر شاہ آپ کے بات بیٹھے میں نا آپ دنیا میں بتائیں یہ جتنی بھی ٹیمیں کھیلی ایک ٹیم میں بتائیں کہ کوئی انفیٹ پلیئر کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں فخر زمان اگر فیٹ نہیں تھے تو آپ جو ہے اس کو ٹیبلنگ ریزرگ میں رہنے دیتے آپ نے کیوں اس کو مطلب دے کے وہاں کیا وہاں بھی آپ نے ایک ریزرگ پلیئر کو جو انفیٹ پلیئر کو شامل کر لیا اس کیا باپس بجائے اس کے کیا ملک بیج دیتے آپ نے مہیں پر ان کو روگ لیا اب مجھے اگر آپ کو اس وقت ضرورت پڑھ رہی ہے ایک بیٹسمن کی تو کیا کریں گے آپ کیا کریں گے خوشدیل کو لائیں گے نا زاہر ہے وہ تو اس کی فٹنس کا کچھ نہیں پتا یہ ہمارے جو یہ جو صورتحال ہے نا یہ بہت خراب صورتحال ہے میں آپ کو ہوں شاہین شاہ افریدی جو ہے نا میری نظر میں ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ نہیں تھے آپ نے ان کو محج کھلا دیا بہت بڑا محج تھا لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ چلے آرہے تھے مثال کے طور پر وہ ساتھ دیں گے اور کوئی شاہین 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 شاہ boleh دیکھا جانوازán ہمانے ہیں شانہ افراد تہری د soi PUBG کے طور پر ساتھ شانون مس Equity افریدی نے 17 ہن رن دئی ہیں at Sumie Uhr کے اندر آپ کہ مجھے بتائیں کہ ARTALISizo justice nak cạnhے ٹین ہنوبار کے اندر आپکو آپ نے visto شاہنشahfinder افریدی کارے ہاں اور نواز کر رہے ہیں تو یہ سو�나 جو آپ نے بنا peas на calling سوال تو کمٹانی پہ پہائے کہ آپ کے جو کٹان Shanghai وہ جا کے کیوں ہی بات کر رہا کہ بھائی آخر کی دو گنج جو دو چھکے کھائے نا آریس روح نے دورو سلوان کی ہیں وہ جگہ تھے ہی کہ آپ سلوان کرنے کی آپ کو چاہیے یورکر گین کریں نا وہاں پر وہ جو کپتان جو ہوتا ہے نا دیکھیں اگر ہم آج آئین چیپل کا گریک چیپل کا مائک گریلی کا ان لوگ کے نام اگر لیتے ہیں جاوید میاداد کا تو اس دور کے نا کم ویلیمسن کا تو لوگ اپنی کامی سے ہر مائچ جو دیت لیتے تھے تو یہ ہن نے یہ دیکھیں دیکھیں کامی شپ لینے میں باز جو دیتے ہیں تو بھائی بارٹ ہوتا ہے آپ نے بنایا نا اب میک سا روائے تو بابا پا با کہہ رہے ہم ابھی جو کارکتے ہیں تو بھائی صلی اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ آپ جہاں پر ہمیں چوتہ بولرز کی ضرورت فاس بولر انڈیا اخلاف میچ میں آپ مہا پر ہمیں ہیدر علی آسیر علی کو ڈروپ کر کر فسیم جنر کی صورت میں ایک مزید آل آنڈر کھلا لیتے تو وہ بہتر نہیں ہوتا آپ سمجھے کہ ہیدر علی کے جو ایک ایننگ جو تھی اس کو انہوں نے بہت سے سیریس لے لیا انہیں جو پچھلا پورا سال آہ دیکھیں گے جب بھی اس کو چانس دیا ہے خوشدل کو چانس دیا ہے کبھی بھی انہوں نے بہت اچھی ایننگ نہیں کھیلی تو پہلے تو ہی سیلیکشن کے حوالے سے پچھتے پروگرام بھی بولا تھا کہ بہت غلق کی ہے آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے پلیئرز تھے آپ ان کو نہیں لے کے گئے اور بعد میں اب ہوا یہ کہ چوتھا بولر کیونکہ دیکھیں وہ جو آسٹریلیا کے پچیز ہیں بگ بیش آپ دیکھ لیں وہ سارا جو گیم ہوتا ہے وہ ہر ٹیم چار چار پاس بولرز کھلاتی ہے تو انڈیا کے پاس بھی دیکھیں کتنے اچھے آپشن تھے انہوں نے پکڑ لیا جہاں پکڑنا تھا ان کو تو شروع میں پاکستان کو اپسٹ کر دیئے نا ارشدیب جیتا ان کا ایک ایسا بولر ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کے ہمارے پر فرس کلاس پر کتنے رلکیں نکلتے جیتا ان کا ارشدیب تھا لیکن ساری بات یہ بھی ہوتی کہ بابر آزم جو ہے نا وہ تھوڑا تھا ابھی بھی دوستی یاری میں لگے وہ ابھی اپنے بند پسند دیتا ہے لیکن وہ پلیرز کو چاہت دیتے ہیں ان کو پر ریلائے کرتے ہیں لیکن وہ پلیرز اپنی جو اپنی جو سیلیکشن ہے اگلے میچ میں انہیں میرے خیال سے جب پتا ہے کہ ہیدار این پر خرام نہیں کرے گا واسیم جونیر اس سے اچھے شاید چھکے مار لیتا ہے اور ہمارے نیچے جاتے ہوتے ہیں حریث روپ نے چھکے مارے ہیں شاہین افریدی نے ایک چھکا لگایا تو ہمارے جب بولرز کے اندر بیٹسمن سے زیادہ اچھی ایبیلیٹی ہے تو انہیں چاہیے میرے خلال سے ایک فاس بولر ایٹ کریں فائٹر ایٹ کریں تاکہ آپ اپنے اتنے بولرز پر ریلائے نہ کریں کہ پانچ بولرز کے اوپر آپ جا رہے ہیں حالکہ افتخار بھی ایک option تھا آپ کو پتا تھا کہ محمد نواز پہلے پیٹ چھکا تھا اس کے اوپر اتنا پریشر تھا پلس آپ نے خراب چیز جی کی آپ نے کیپر کو بہت دور کھڑا کرتی آپ نے بولا تیز تیز بالکرہ ہو یہاں پہ تو لٹکا کے آپ کو باللنگ کرنی چاہیتی تاکہ ان کے بلے پہ نہیں آئے آپ نے دیکھاو گا نا پانچ بولرز پر سلو باری تو بالکرہ ہو گئی اب کوئی کی آئی سیٹ تیز ہی تھی ہے حالکہ ایک پچاس کی بالکرہ پر چھکا با رہا ہے برز پر چیز ہے کہ یہ تو آپ نے اپنا بگے خلطی کیپر کو پیچھے لے لیا آپ نے اپنا پاس پاس آپ والنگ کرے لیا اس کے اوپری جیمیل ساں باری تو یہاں دیکھے کیپر دائم کیا آپ کو دیکھے کچھے پیچھے گو کہا جیمیل ساں دیکھیں ایک اور میں نواز کو تین چھکے لگ رہے تھے اس پین گند کریں ہوتا ہے یہ خیل کا حصہ ہے سمجھے نا تو آپ نے بھی پٹیل کو مارتے ہیں افتخاب نے بھی تین چھکیں مارتے ہیں وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پریشر جو تھا نا اس وقت میں ہی سمجھتا کہ اگر یہ اپنی گین کرتا ہے جو یہ کرتا ہے سپن گین اور اور رضوان اوپر کھڑا ہوتا ہے دیکھیں جو بیٹسمن ہوتا ہے نا بیٹسمن اس پر ایک دبا ہوتا ہے جب کیپر اوپر کھڑا ہوتا ہے نا بیٹنگ کرتا اس کو ایک ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ میں سٹمنا ہو جاؤں لیکن جب کیپر پیچھے کھاؤ تو یہ خوف تو اس کا نکل گیا کہ میں تو وہ چل کے بھی مارے گا ادھر آ کے بھی مارے گا جگہ بنا گے مارے گا لیکن یہ جو انہوں نے اس کو اکانا کہ تیز گین کرو تو دیکھیں وہ جو اپنی چال سے کرا بھائی ہوگے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دو دو آپ نے وہ کر دی وائیڈ بول کر دی ایک آپ نے نو بول کر دی تو نو گیندوں کو تو آپ نے وہ کر دیا نا تو اگر وہ اپنی گین کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے سولہ رن بہت ہے میں یہ بھی بنا نہیں دیتا لیکن جب جب کپتان وائس کپتان آپ کے پورے ٹیم اتنا پہنی پوڑی بھی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو دباؤ تو جو بول کر رہا ہے اس پر آئے گا دباؤ یقیناً محمد عواز پہ تھا جس کے بائیس جو ہے وہ سولہ رن بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہی کفر کے اندر اور وائیڈ بولیں بھی جو ہے اس دوران انہوں نے سور میں کی جس کے بائیس پاکستان وہ میچ جو ہے ہار گیا اس پر بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے کرکٹ کی بات ہو رہی تھی تو اب تھوڑی سی بات کر لیں جیمناسٹک کے حوالے سے الفا ایڈیوکیشن نیٹورک پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیمناسٹک کے مقابلے منقض ہو رہے ہیں جہاں پر ساڑھے چار سو سے زائد طلبہ و طالبات اس ایونٹ پر حصہ لے رہے ہیں ہم نے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں یوٹ جیمناسٹر کی شوکیاں دل کو بھاگائیں کراچی کے الفا ایڈیوکیشن نیٹورک کے سپورٹس کامپلیکس پر دو روزہ آل پاکستان ایسٹر جیمناسٹک چیمپینشیز زبدلز انداز میں منقض ہوئی ایونٹ میں صوبہ سمیت چالیس تعلیمی داروں کے ساڑھے چار سو طلبہ و طالبات نے اپنی پرفارمس کا مظاہرہ کیا ایونٹ میں دس پندرہ سولہ سال کے ایتلیٹ شریک تھے جیمناسٹک مقابلے کے دوران دلکش نظارے تھے کچھ جیمناسٹر لڑکھڑائے کچھ گرے اور پھر سمل کر اپنے آپ کو منوایا یہ سب کچھ ہوا ایسٹر جیمناسٹک چیمپینشپ میں کیاڑی ہوشتے کہ انہیں بہترین محول میں جیمناسٹک کرنے کا موقع ملا ڈائریکٹر الفا ایڈیوکیشن نیٹورک کاشان اقبال کا کہنا تھا کہ انہیں کومن ویلس گیمز میں پاکستانی جیمناسٹر کی ناقص کار کردگی دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا تب سے ارادہ باندھا تھا کہ جیمناسٹک کیلئے کچھ کرنا ہے الحمدللہ اصل میں ہماری ٹیم بہترینس ہو گئی اس طرح کے ایوینٹ کرانے میں اور شکر اللہ کا کوئی ہرڈلز نہیں آئے اور بہت اچھے سے ایوینٹ ہو گیا اور یہاں بچے جب جیت رہے تھے کافی انڈر پیبلیج علاقے کے بچے ہیں زیادہ انہیں ایوارڈز جیتے ہیں مجھے بڑی خوشی تھی کہ ایک ایک ایوارڈ کو وہ جس طرح سیلیبریٹ کر رہے تھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ایسے ایوینٹ سال میں بار بار کراتے رہے ہیں پرنس پر ایسٹر اسکول فرہانہ فیصل نے کہا کہ چیمپینشپ سے جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تقریباً مل گیا ہے بہت سے نئے ٹیلینٹیڈ پیلیرز سامنے آئے ہیں اتنے سارے الگ الگ پروونسز سے الگ الگ شہروں کے بچے بھی ہمارے اس کامپیٹیشن میں پارٹ لینے آئے دو دن کا یہ ایوینٹ دو دن کہاں گئے بلکل نہیں پڑا چلا بچوں نے بہت انجوئے کیا بہت زیادہ مزا آیا پیرنس نے بہت کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہماری ٹیچرز نے ہمارے بچوں کو بہت سپورٹ کیا اور ان بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہو گیا یقیناً اور آگے جا کے ایسے جب بھی چیمپینشپس ہوں گی ہم ضرور میک شور کریں گے کہ ہمارے بچے اس چیز میں پارٹ سپیٹ کریں ڈائریکٹر ایسٹر ایڈیوکیشن نیٹور فلک شیخیانی نے کہا کہ یہ تو اپتدہ ہے مستقبل میں اس طرح کے مزید ایونٹس ہوں گے سوٹ اچھا ایک سویڈنس رہا الحمدلہ دینا ہمارے پاس پوری پاکستان سے سارے تین سو پارٹ سپیٹ کیا اور سب کا جو ہے جو شکروش دیکھنے والا کا کافی سب نے انجوئے کیا اور بہت اچھا اکتتا ہوں گا اچھا کیا دیکھنے کیا آگے بھی کوئی نیکسٹ پرین ہے اس طرح کی ایمنٹس کروانے کا دیفنیٹلی دیفنیٹلی ہم انشاءاللہ جیمناسٹکس چیمپینشپ ہر سال کنٹینیو رکھیں گے اس کے علاوہ سپورٹس دیز اور سپورٹس فیسٹیولز بھی اب شروع کریں گے بڑی مشکل ہوتے ہیں سکول لیول پہ سپنسرز کے پراناش پہنے اس کے بعد جو ہے اس کیونٹ کو تروانا بچوں کو سمحلنا کتنی مشکلات کا سامنا رہا دیفنیٹلی چیلنجز بہتا ہے اسپیشلی جو ہے وہ سپنسرز کے حوالے سے اور سپنسرز کے حوالے سے اور سپنسرز کے حوالے سے لیکن آدھام دلاللہ ہماری پوری تین جو ہے کافی تین ہو گئی اس سلسلے میں تو کافی اچھا سپنے مینج کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے ساٹھ سے زیادہ لوگ پورے ایونٹ کو مینج کر رہے تھے تو کافی اچھا مینج کر رہے تھے سپنسرز نے بھی کافی تابون تھے ایونٹ میں خیبر پختون خان نے پہلی سندھ نے دوسری جبکہ صوبہ بلچستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی آخر میں مہمان خصوصی کمیڈور سید خالد نے انعامات تقسیم کیے شہزادہ مہین وینس ٹی وی کرانچی بلکل زبادست کسیم کی ہم نے دیکھا کہ پیکچھ آپ کو دکھایا اب تھوڑی سے بات ہم کر لیں جمیل صاحب سے جمیل صاحب کیا کہیں گے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے پہلے میچ میں ناکامی کی صورت دیکھی دوسرا میچ ہمارا قدر لوکل ٹیم کے ساتھ زمبابے کے ساتھ تو سمجھتے ہیں کہ زمبابے خلاف ہم کامیابی آسانی سے حاصل کر لیں گے کرنی تو چاہیے لیکن پاکستانی ٹیم جو ہے نا مطلب اس کی کار کردے گی جو نا اس پر بہت سار سوالات اس لئے اٹھتے ہیں کہ وہ جب مارنے پایا تو آسٹلیا کو بھی مار سکتی ہے ایک طرفہ اور جب ہارنے پاعتی ہے تو وہ جو کسی سے بھی ہار سکتے ہیں لیکن یہ جو نا کالیفائی کر کے آئی وی اے زمبابے سے ان کا میچ ہے دونوں میچ ان کے پرث میں ہے ابھی ایک زمبابے سے اور دوسرا میچ جو نا اسے نیدر لینڈ سے تو اس کے بعد پھر ان کا جو جو آخر کے جو دو میچ ہیں وہ ان کے جو نا بہت امپورٹنٹ میچ ہیں بلکہ بہت اہم ہیں دو میچ ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے انگلینڈ سے موسن میدی انہیں جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں موسن ہے ویلکم ٹو شو کیسا دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے آسٹلیا میں پاکستانی ٹیم کی پہلے میچ میں ناکامی ہوئی ہے دوسرا میچ زمبابے خلاف کھیلنا ہے ہمیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میچ کے اندر کچھ تبدیلی ہونی چاہیے ایک شاہنشاہ آفریدی مکمل طور پر فٹ نہیں ہے آرام دینا چاہیے انہیں السلام علیکم سب سے بلکہ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مجھے اپنے شو میں دوسرا جو ہمارے پینلس بیٹھے ہیں جمیل بھائی اور ان سب کو السلام علیکم جہاں تک بات ہے پاکستان پر کے ٹیم کے حالے سے پہلا میچ جو ہم آ رہے ہیں وہ آپ سب نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی وہ شو ہم دیکھتے ہوئے ہیں اگر آپ دوہزار اکیس ورلڈ کپ قاس ہمیں پائن اٹھائیں وہاں بھی ہم نے بہت زیادہ رن کنسیڈ کرا دید ہے شاہنشاہ آفریدی نے حسن علی نے کہا چھوڑا شاہنشاہ آفریدی نے پھر تین چکے ایک حال یہ دے اور یہاں انگلینٹ انڈیا کا جو میچ ہوا ہے بھی پہلا اس میں بھی تین اور میڈ تاریس نس کروا دینا تو یہ ایک علمیہ اس لیے ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی بیٹنگ پاولنگ سے گھنیتے ہیں پاکستان مرکے ٹیم مشہور ہے اپنی پاولنگ کے حوالے سے اور جب میچ سے پہلے بھی بات کی جاری تھی کہ بھارت کی بیٹنگ اور پاکستان کی پاولنگ کے حوالے سے میچ ہے اور وہ میچ بھارت کی بیٹنگ جیتے ہیں کیونکہ جسا بھارت جس طرح پولین نے شوٹس کے لئے چاہری سلوپ کو وہ دو چکے میں سمجھتا ہوں میچ کے یہ ٹرننگ پانٹ سابت ہوئے سال سے جو زمباب بھی سمجھے ہیں سب سے پہلے تو ہی کہ ہی شارٹ فرمیٹ پرکٹ میں آپ کسی بھی ٹیم کو ہلکہ نہیں لے سکتے آپ نے دیکھا آج ابھی جو میچ سل رہا ہے اس وقت پرد میں آسٹریلیا اور شلنگا کا سات اور یا چھے اور تک میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ پر شلنگا نے آسٹریلیا نے بیک فٹ پر رکھا فنچ جو کے ساتھوے نمبر پہ ہیں ٹی ٹوانٹی رانکنگ میں ایک چوکا یا ایک چھکا بھی نہیں لگا وارنر جو کے ہارڈیٹر کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی کوئی پانٹی بہتا کنسیڈ نہیں کی تھی اور وہ تو آؤٹی ہو گئے تھے تو چھے اور تب کوئی پانٹی نہ لگنا پاورپلے میں یہ ایک علمیہ ہے کہ شلنگا لحسلی کیم کے خلاف آسٹریلیا پر کھیل رہی ہے اور کوئی پانٹی سکور نہیں کر پا بلکل محسین اس وقت نو آؤور میں چھا سٹ رنے آسٹریلیا کے اور ایک خلاف آؤٹ ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دوسرا خلاف آؤٹ ہو گیا ہے آسٹریلیا کا تو یہ کیونکہ کیا کہیں گے بہت زیادہ پریشن میں کیونکہ ابھی سری لنکا نے سپنرز نے بھی بولنگ کرنی ہے بلکل بلکل اور آپ کو چانتی ہیں کہ سپنرز کے حوالے سے تو ایشین کہ ٹیمز جانی پچانی جاتی ہیں اور پھر سپنرز بھی چاہے شلنکا کی ٹیم کی بات کریں اپنے سپنرز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں افانستان ہو گئی شلنکا ہو گئی ان کے سپنرز بہت زیادہ ڈیلیور کر کے دیتے ہیں سٹرائک کر کے دیتے ہیں اپنی ٹیم کو تو آج بھی اور جہاں تک بات ہے آسٹریلینز کی تو یہ لکھ پستے ہیں سپنرز پہ اور جس طرح یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم نیوزیلینڈ سے اپنی ہوم گرانڈ پر ہارچے گیا اور وہ بھی بہت بڑے مارجن سے جس کے بعد جس میچ آرنے کے بعد ان کا جو رن ریٹ ہے وہ مائنس پور ہے تو آسٹریلیا کی اپنے دبل پریشر یہ تھا کہ ایک تو اس کو میچ بھی جیتنا ہے اور دوسرا اس کو اپنا رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہے تیسری پریشر لینے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کل دیں گا کہ اس آرن ریٹ بھی بہتر ہوا کہ اس آرن ریٹ بھی بہتر ہے اور اس کو نقصان ہوا تو یہ چیز بھی اور اس لیے کے مائنٹ میں ہیں کہ اگر بارش ہو گئی ہم اپنا رن ریٹ بہتر نہ کر سکے یا رن ریٹ اچھا نہ ہوا کیونکہ آج جب میدان ہوتا رہتے ہیں ہم مائنس کی لئے آرہتے ہیں تو ان کے اقباروں میں یہ بات درش تھی مطلب وہاں کا میڈیا یہ بات کر رہا تھا کہ بارش کو فیکٹر بھی ایڈن فنس کو اپنے جہن میں رکھنا ہوگا تیز کلنے کا فیکٹر بھی اپنے جہن میں رکھنا ہوگا کیونکہ تیز کلنا یا جلدی آٹ کرنے سے ان کا اپنا رن ریٹ بھیدار ہوگا اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ دف گروپ میں سمجھتا ہوں کہ ان ہی کا یہ جس میں انینڈ بھی ہے ان یوز انینڈ بھی ہے اور آسفلیا بھی شامل ہے تو یہ میچ میں سمجھنا ہوں کہ ٹیپ تک جائے گا بلکل محسن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی موجود رہیے گا ارفان صاحب کے پاس آتے ہیں ارفان صاحب کیا کہیں گے کہ پاور پلے کے اندر کوئی بانڈری نہ لگنا اور دنیا کے بہترین بیٹرز بیڈنگ کرنے اور ہوم گرانڈ پر بیڈنگ کر رہے ہو تو اس پہ باوجود جو ہے ان سے بانڈری نہ لگنا تو سمجھتے ہیں کہ سری لنکا نے جو بولر سے انہوں نے حاوی کر رکھا ہے اپنے خاص کا بولنگ سے آسٹریلین بیٹرز کو سری لنکا کی تو آپ کو بتا ہے ان کی جو سٹرینٹھیں وہ بولنگ ہی ہے اور جو ہے کہنا میں ابھی جیسے دوسری وکٹ گریے تو آپ میں خاص سے لائن لگ جائے گی ان کی کیونکہ سپنر کی جو ہم بات کر رہے تھا ان کی سپنرز بڑے خطرنا ہی اور آسٹریلیا کا اگر آپ دیکھیں گے مادی تو سپن کو اچھا نہیں کھیلتے ابھی تو میں خاص سے فیفلا تو تھوڑے دیر میں ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر ابھی نہیں تو یہ اگر میچ ہار گئے تو آگے جا کر یہ ایک آت میچ کے بعد باہر بھی ہو سکتے ہیں رن ریٹ کی بات ہو رہی ہے جمیل صاحب ہے تو بارش کل کے میچ میں ہائل ہوئی تو یقیناً اس میچ میں اگر ناکامی ہوتی ہے آسٹریلیا کو تو بہت زیادہ مسائل اس گروپ میں بنتے دکھائی دیں گے جی جی اس لیے کہ جو پہلا میچ ہارے نا ایٹی نائٹ من سے تو رن ریٹ تو ان کا بہت نیچے آیا ہوا ہے اب اب آسٹریلیا کو نینچ جیتنے کے ساتھ اپنا رن ریٹ بھی ہو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا کو Bolifen کرنے کے لیے اس لیے وہ جو گروپ میں اس گروپ میں ابھی جو ہے نا ان کو بنی gh buying match کھیلنا ہے تو انگلینڈ تو اس کہ قلاب کو یہ اپنا بہت اپنا رن ریٹ بھی ہو نہیں کر سکتے لیکن جو دوسری ٹیمیں ہیں جو كولی فائی جیológ Gay ایک تو آج یہ کھیلنا ہے میچ ایک ابھی ان کو بنید اائلنڈ کے ساتھ بھی کھیلنا ہے تو وہاں بھی ان کو جو مضیلہ بھی کہ دیکھنا پڑے گا تو ابھی جو یہ جو یہ دباؤ کا ہی نتیجہ ہے میرے خیال میں اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ اسٹلیا اگر پہلے بیڈنگ کر کے اور جو جس طرح ان کے بعد پاور ریٹر ہیں اور کھل کے بیڈنگ کرتے ہیے ایک سو ایسی ایک سو نبو پھر ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ میرے خیال میں زیادہ مناب لیکن اب چونکہ یہ خود دباؤ کے اندر آگئے ہیں لیکن یہ کہ ابھی دو کھلارے آؤٹ ہیں اور پچاسی رن بھی ہو گئے دس آور میں رن تو اچھے ہو گئے ہیں اور یہ ایسے رن ہیں کہ جو ٹی ٹویٹی کرکٹ کے اندر جو نورمال ٹیمیں بھی جو بنا لیتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو کل جو ہے تین آور میں کیاون نن جو ہے وہ بنائے ہیں ساؤت افریقہ نے گو کہ وہ محس تو وہ ہار گئے کیونکہ ان کو بارش کی وجہ سے بہت بہت چلے گیا تھا وہ چودہ رن چاہیے تھے ان کو چار اور میں ایک اور میں کر لیتے وہ بلکہ چار گندوں بھی کر لیتے لیکن ان کو بارش نے موقع نہیں دیا یہ ایک پوائنٹ جو ہے نا آگے جا کے آپ دیکھیں گا کہ بہت جو نا ساؤت افریقہ کے لیے ساؤت افریقہ پریشانی کا باعث ہی بنے گا محسن ہے جس گروپ میں آسٹریلیا انگلینڈ آئلینڈ موجود ہے ہم دیکھتے تھوڑا سا ٹیپ گروپ ہے اور جس طرح کی سیجویشن اس وقت آسٹریلیا کے ساتھ چل رہی ہے خدا نہ خانتہ اگر آسٹریلیا ٹورنمنٹ سے جو ہے باہر ہوتا دکھائی دیتا ہے تو کیا کہیں گے اس پہ شائع کی نے کرکٹ وہاں کے کتنے جو ہے مایوس ہوتے دکھائی دیں گے بہت بڑا سیٹ بیک ہو گئی ہے اگر آسٹریلیا ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاتا ہے لیکن آپ کو دعات دینی آج کے مچ میں شلنگکن ٹورنمنٹ سے بڑا ہے جس طرح انہوں نے آپ کو لگنے رہے کہ آسٹریلیا ٹورنمنٹ سے بڑا ہے کیونکہ ان کا جو اسٹائل ہے آسٹریلیا ٹورنمنٹ کا سب چانتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور اپنے انداز میں ٹورنمنٹ کیلتے ہیں چاہے جتنا بھی پریشر ہو لیکن آج کے مچ میں وہ ایسا لگ رہے کہ ایک شیر کو آپ بنجرے میں بند کر دیتے ہیں ایسا لگ رہے کہ وہ ٹورنمنٹ کی لڑی اپنے اس طرح سے پیشان ہی سب چھوں اور تھے چھکڑے رہے کہ اسپ不是 اس خانب کو انداز میں ٹورنمنٹ کا سفر جائےے اس پر ٹورنمنٹ grants رکرٹ ہے کیا جو ٹورنمنٹ کئی چھکٹ ہے بہت ہی سے پرو جائے کو میڈل آرٹر ہے ج کو پاکستان کا ٹوری منٹر رک جائے وہ دко ہے لیکن یہ بتاہیی اور کے ٹورن میں محسن گئے ہوگی پر ٹورن کرنوں خاص طور پر ٹورن ٹورن کرنے کے اسٹا ہوسا پر ٹورن کتے ہوگی جو ہیں وہ اچھی فارم میں رہی ہیں دیم ڈیویٹ پر زیادہ انحصارت ہے لیکن اس میں بھی دیم ڈیویٹ بھی لیکن موسے نے اس میچ کے اندر ابھی میکسویل ہی جو ہے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میکسویل سے توقع تو ہے یقین انہا آسٹریلیا کو کہ آج کے میچ میں وہ کامیابی دیلا دیں میں نے وہی کہا کہ آسٹریلیا بیٹنگ بیٹنگ میں بہت ڈیفت ہے کیوں کہ آسٹریلیا وڈیویٹ پر سیریز ہے ماچس میں تین میچوں کی سیریز تھی دو میچ انہی نے انہی کے گراون پر ہرائے تھے اور دیسرہ مچ بارش کی نظر ہو گیا تھا تو اس سیریز کے بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی سیوہ اپنرز کے علاوہ تو آسفریان چلالی کے من بلکل انگلینڈ بہت زبردست فارم میں بلکل انگلینڈ بہت زبردست فارم میں بلکل انگلینڈ بہت زبردست فارم میں محسن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی موجود آئی ہے عرفان صاحب پاس آتے ہیں عرفان صاحب ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اس میچ کے اندر اب جو ہے میچ کا رنگ تھوڑا سا بدلتا دکھائی دے رہا ہے آسٹریلیا کے حق میں تھوڑا سا میکسلل کی ایننگ کے بعد جو ہے امید سی جاگ گئی ہے کہ آسٹریلیا آج کے میچ آسٹریلیا کے میکس میں اچھی ویٹنگ کر رہے ہیں لیکن انگلینڈ کی ٹیم سے اگر آپ بات کریں آسٹریلیا کے مچ کی تو انگلینڈ کی سائٹ بہت بڑی ہے انگلینڈ کی سائٹ بہت بڑی ہے انگلینڈ کی بولر ہے مارک وڈ وہ اکیلا ہی میرے خد سے ٹیکل کر لے گا ان کی سارے بیٹسمن کو اور جو ہے وہ مچ آسٹریلیا کے لیے موسٹ امپورٹن ہے اور زیر پاتھ ان کے لیے وہ ایک طرح سے جیسے انڈیا پاکستان کا مچ ہے نا تو ان کے لیے وہ مچ انڈ ان کی ٹیم کا ہی ہے اور ان کے پوری بیٹنگ میں بہت زیادہ ڈیپ ہے ان کے مطلب نیچے تک کہ ان کے لیے وہ بیٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں اور فاسس بولنگ اٹیک جو ہے وہ آسٹریلیا سے زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے تکشانا نے آور کی ہے سریلنگا کی جانب سے جانب سے جامل صاحب کیسا دیکھتے ہیں پھر ایک دفع پھر رنگ بدلتا ہے مچ نظر آرہا ہے بیٹنگ تو ان کے پاس ہے نا بات یہ کہ نورمل جو ٹیمیں جو مطلب وہ ہوتی ہیں یہ تو ورلڈ کلاس مطلب پاوریٹر ہیں اگر جو ابھی جو بیڈنگ کر رہا ہے میکس پیل جو ہے وہ جیسے بھی محسن بات کر رہے تھے بلکہ صحیح تھی کہ وہ ان کی کار کر دے گی جو ہے نا وہ نہیں جس میار کے وہ کھلا رہی ہیں لیکن اب ظاہرے کے آجان لیکن جس طرح انہوں نے آکے اسی طرح کی ایننگ کی ضرورت ہے آسٹریلیا اگر دباؤں میں کھیلیں گے تو پھر ان کے لیے وہ ٹارگٹ چیز کرنے جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوگا اب یہ آکے ایک ایسا پلیٹ فارم سیٹ کر کے جائیں گے نا حالکہ اگر ان کو دیکھتے ہوں تیس گیوندر پر ستائیس رن ہے ابھی ایرون فنچ کے وہ مطلب اتنا لیکن انہوں نے آکے جو نا مطلب یہ ان کی سٹیٹ کر دیا ہے اس سٹیٹیجی ہوتی ہے نا کہ جو جائرے کے جو باہر جو کوچیز وغیرہ جو اسٹیکشن دیتے ہیں اس حساب سے آکے کھیلیں ابھی ابھی ان کے پاس ٹیم ڈیویڈ جو باہر بیٹھے ہیں میتھیو ویڈ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ کہتے ہیں اسٹونیس بیٹھے ہیں ٹھیکن پلیئر تو ان کے پاس ایسے ہیں جو بلکل ضرورت تھی وہ تو کام جیسے میکسویل نے جو کیا اس دن تو افتخار احمد نے کر لیا تھا اور شان مسعود کی رہی بات اس نے اپنے حساب سے اتنے مشکل وقت پہ کیونکہ وہ پریشر میں اچھا کھیلتے ہیں تو انہوں نے اپنا کردار بلکل اچھا نبایا ہے نا اور میں تو شہزادہ بھے ابھی حیران ہو رہا ہوں یہ جو میچ کا جو آسٹریلیا والے کا جو پاسہ ابھی پلٹا ہے اب یہ چیز میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے ہمارے پاس کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہے اچھا کھیلتا بھی ہے تو بعد میں پھر وہ کبھی اپنی وکٹ دے دیتا ہے اس چیز کو لمبے ٹائم تک لے کرنے کیا کہ محسین ہے کیا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی جمیل صاحب سے بھی آسیف علی کے حوالے سے کہ ان کا کیا کردار رول ہے تیم کے اندر وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے نیچے نمبروں پر ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بالنگ اور لانڈر اس کے بعد بھی انہیں بھیجا جاتا ہے تو آسیف علی کا کیا رول ہے سمجھ میں آرہا ہے آپ کو کچھ لیکن رول ہم سب کو تو میرے خیال ہے سمجھ میں آرہا ہوا کہ آسیف علی کیا رول ہے لیکن یہ زیادہ امپورٹن ہے کہ آسیف علی خود سمجھ با رہے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے کیونکہ مینجمنٹ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو دس یا آج دس بولوں کے لیے شاید استعمال گندے کے لیے مینجمنٹ اور کپتان رہ گئے ہیں یا میں بھی آپ صحیح کہہ کہہ رہا ہوں لیکن آسیف علی کو چلنا پڑھے گا مثال کے دور پر کوئی ایک ایسی ہی نہیں گا آپ دکھانی پڑھے گی میکنہ سے بہت چاہتا ہوں میرے باپستان پر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سپورٹ لے کر آیا پاکستان پکٹ ٹیم اب آپ آسیف علی کو بٹھا بھی دونے چاکتے ہیں ملکہ آپ کی بینچ پر کون ہے اب آپ انڈیا کے اگر بات کریں انڈیا نے دیکھ دی کہ کو کھلایا تینے شہارتی کو لیکن اگر ان کے پاس کوئی انفیٹ ہو جائے یا انپنگ فارم کوئی کھلا لی جس کی فارم نہ لگی اور اس کو باہر کرنا چاہے تو ان کے پاس پیچھے بیک اپ میں موجود ہیں شبن جیسا کھلا لی ہے ان کو اندر لاسکتے ہیں ہمارے پاس کون سے جیسا کھلا لی ہے جس کی فارم لگی ہوئی ہے یا ریپلیس ہو سکتا ہے تو آپ کس کی اگر بولرز تو آپ کے پاس ہیں کہ مسار کی طور پر خبر یہ آ رہی ہے اور اس درائیے بتا رہے ہیں کہ اگلے میچ میں زمبابی خلاف شاہن شاہ فریدی کو ریسٹ کرایا جائے گا تو شاہن شاہ فریدی کی جگہ آپ کے پاس سنین ہیں اندھانی ہیں محمد وسیم جونئر بیٹھے ہیں لیکن آپ پلے باز ہوگی اگر بات کریں تو مجھے بتائیں کون آپ کے پاس باہر بیٹھا ہے جس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں آنسی فلی سے یا جس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں بل 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 بیٹھ اپ کی بات ہو رہی ہے تو محسن ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پر رہیے گا جمیل صاحب سے بات کرتے ہیں تھوڑی سے بیک اپ کے حوالے سے تو جمیل صاحب ہے اب ہم دیکھتے ہیں بیک اپ کے طور پر تو ہم نے بڑے ٹورنمنٹس کرائے ایک جانب قید عظم ٹروفی چلی تو دوسری جامے ہم نے سپر لیگ انڈر نائنٹین ٹورنمنٹس منقید کی گو کے بڑا زبدس ایونٹ رہا قومی انڈر نائنٹین سپر لی لیکن ہم نے جو پلیئرز ابھی جو بنگلہ دیش کے خلاف جو ہے تیم سلیکٹ کی ہے سمجھتے ہیں جس طرح ساتھ بیگ وکٹ کیپر بیسمنٹ کے طور پر سامنے آئے اچھا پرفارم بھی کیا کیا کہیں گے اس کے حوالے سے لیکن میں تو اس کو جو نا فیوچر اسٹار کہوں گا میں نے چونکہ اس کو خود کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں بشرت ہے کہ اس کو ظاہر نہ نہ کیا جائے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ سات اس میں صلاحیت بھی ہے اور وہ ٹیم کو جتوا بھی سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد جو ہے نا مطلب کوئی پلیئر ایسا نظر آیا ہے انڈر نائنٹین کے اندر کے جس کو ہم جو ہے نا وہ فیچر اسٹار جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ تین چار سال سے ہماری وہ دیکھیں گے نا ایک پلیئر قاسم اکرم وہ بھی میرے خیل میں کہیں ادھر او در 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 او د او در 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 ا اگر آپ نے اگر ان کو ٹیم کا حصہ بنایا ہوتا تو آپ کو اپنے میڈل آرٹر کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا بلکل میڈل آرٹر کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑتا سیچویشن نہیں ہوتی محسن مہدی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کو بہت شکریہ محسن مہدی صاحب انگلینڈ سے ہمیں جوائنٹ کیا تھا محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب دھلالی پرجم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات